موسیقی ارے زیزو آئیں کلام مقدس کی طرف تو جو کریں آج کا جو ہمارا موضوع ہے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے خدا خدا کا گھر اور اس کا یہ تیسرا پروگرام ہے جس میں ہمارا آج کا جو موضوع ہے خدا خدا کے گھر کا مقصد اس سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میری آپ سے التماس اور درخواست ہے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں پھر اس کی ویڈیو کو زیادہ زیادہ خود دیکھیں پھر اپنے عزیزو کارب کو دوست اب آپ کو ضرور شیئر کیا کریں تاکہ خوش خبری کا یہ سلسلہ اسی طرح جاری و ساری رہے اور آپ بھی ارشاد عظم کی تکمیل کا حصہ بن سکیں تو میرے عزیزو جب ہم وائبل مقدس کا بخوبی متعالیہ کرتے ہیں تو وائبل مقدس ہماری رہبری اور رہنمائی کرتی ہے کہ خدا خدا کے گھر کا جو مقصد ہے خدا خدا اپنے لوگوں کے درمیان رہنا چاہتا ہے پور فاقت جو انسان اور خدا خدا کے ساتھ کبھی تھی اس کو دوبارہ بحال کرنا چاہتا ہے خروج کی کتاب اور اس کا پچیسوہ باب ہے اور اس کی آیات مبارک کا آٹھویں جہاں پہ کچھ اس طرح لکھا ہوا ہے اور وہ میرے لیے ایک مقدس بنائیں تاکہ میں ان کے درمیان سکونت کروں میرے عزیزو خدا اس رفاقت کو جو باغ عدن کے اندر ٹوٹ چکی تھی اس کو دوبارہ بحال کرنا چاہتا ہے اسی طرح خروج کی کتاب اور اس کا انتیسوہ باب ہے اور اس کی آیات مبارک کا پینٹالیسویں اور چھہالیسویں جہاں پہ کچھ اس طرح لکھا ہوا ہے اور میں بنی اسرائیل کے درمیان سکونت کروں گا اور ان کا خدا ہوں گا تب وہ جان لیں گے کہ میں خداوند ان کا خدا ہوں جو ان کو ملک مصر سے اس لیے نکال کر لیا کہ میں ان کے درمیان سکونت کروں اور میں ہی خداوند خدا ان کا خدا ہوں خداون خدا کی یہ خواہش ہے کہ وہ انسانوں کے درمیان رہنا چاہتا ہے وہ کلیسیا کے درمیان رہنا چاہتا ہے وہ ہمارے دنوں کے اندر رہنا چاہتا ہے اور پائبل مقدس کے اندر پلوسر سول جو ہے وہ کہتا ہے کیا تم نہیں جانتے کہ تم خداون خدا کا زندہ مقدس ہو اگر وہ ہمارے بدن کو خداون خدا کا مسکن تسلیم کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خدا ہمارے دلوں میں رہنا چاہتا ہے سبی رسی تو اسی طرح خدا کے گھر کا مقصد دوسرے نمبر پہ کہ خداون خدا کے اہدوں کی شہادت کی یادگار ہو میرے عزیزو جب ہم خروج کی کتاب اور اس کا سولوہ باب اور اس کی آیات مبارکہ چونتیسویں کا مطالعہ کرتے ہیں تو لکھا ہوا ہے اور جیسا خداون خدا نے موسیٰ کو حکم دیا تھا اسی کے مطابق حرون نے اسے شہادت کے صندوق کے آگے رکھ دیا تاکہ رکھا رہے خروج کی کتاب اور اس کا اٹھتیسویں باب اور اس کی آیات مبارکہ اکیسویں جہاں پہ کچھ اس طرح لکھا ہوا ہے اور مسکن یعنی مسکن شہادت جو سمان لاویوں کی خدمت کے لیے بنے اور جن کو موسیٰ کے حکم کے مطابق حرون کاہن کے بیٹے اتمر نے گنا ان کا حساب یہ ہے میرے عزیزو خداون خدا کا گھر جو ہے وہ ایک اہدوں کی شہادت ہے جو ہمیں یاد دلاتا ہے میرے عزیزو خداون خدا نے بزرگ موسیٰ کو یہ بھی حکم دیا تھا کہ تم ایک صندوق بنا جس کو صندوق کے شہادت بھی کہا جاتا تھا جس کو اہد کا صندوق بھی کہا جاتا تھا اور اس کے اندر تم نے رکھنا کیا ہے اس کے اندر وہ من جو میں نے تمہیں بیابان میں کھلایا اس کو ایک مردبان میں رکھو اور وہ اہد کے صندوق کے اندر رکھو پھر اس کے ساتھ ساتھ خداون خدا نے جو احکاماتِ اشرا اپنے بندہ کو دیئے ان کو اس کے اندر رکھنا پھر اس کے علاوہ وہ پھلا پھلا اسا جو حروم کے ہاتھ میں تھا اس کو اس کے اندر رکھنا تاکہ جب کبھی تم خدا کے گھر میں آؤ تو تم ان باتوں کو یاد رکھو ان باتوں کو یاد رکھو کہ وہی خدا جو بیابان میں ہمارے ساتھ تھا وہی خدا اس وقت اپنے گھر کے اندر آپ کے درمیان موجود ہے میرے سیزو نمبر تین خداون خدا کے گھر کا مقصد اور پرپس خداون خدا کا گھر جو ہے وہ عبادت کی جگہ ہو جہاں پر ورشپ کی جائے وہاں پر پرستش کی جائے خروج کی کتاب اور اس کا پینتیسوہ باب ہے اور اس کی آیات مبارکہ پہلی اور دوسری اور جس جس کا جی چاہا اور جس جس کے دل میں رغبت ہوئی وہ خیمہ اجتماع کے کام اور وہاں کی عبادت اور مقدس لباس کے لیے خداون خدا کا حدیعہ لایا خروج کی کتاب اور اس کا چھتیسوہ باب اور اس کی آیات مبارکہ تیسری اور جو جو حدیعہ بنی اسرائیل لائے تھے ان سے مقدس کی عبادت کی چیزیں بنائی جائیں وہ سب انہوں نے موسیٰ سے لے لئے اور لوگ پھر بھی اپنی خوشی سے ہر صبح اس کے پاس حدیعہ لاتے تھے سو میرے عزیزو اس بات کو یاد رکھیں کہ خداون خدا کے گھر کا مقصد ہے کہ وہاں پر لوگ جمع ہو کر خداون خدا کی عبادت کریں خداون خدا کی پرستش کریں خداون خدا کی ستائش کریں اور خدا کے گھر کا صرف یہی مقصد ہے کہ وہاں پر صرف اور صرف اس کی عبادت کی جائے اس کی حمد و ستائش کی جائے اور اس کے حضور دعا میں وقت گزارا جائے اور اس کے کلام کی امیق باتوں کو سنا جائے اور اس پر عمل کرتے ہوئے ہمیشہ کی زندگی کے ہم وارث ہو سکے سو بیرے عزیزو خدا کے گھر کا مقصد صرف عبادت کرنا ہے اس کی حمد ستائش اور پروستش کرنا ہے روح جان بدن کے ساتھ اس کی حمد و ستائش کرنی ہے اور پھر اس کے حضور اپنے گھٹنوں کے بل ہو کر اسے سجدہ کرنا ہے پھر اس کے حضور اپنی مراجاتیں اپیلیں درخواستیں پیش کرنی ہے یہ خدا کے گھر کا مقصد ہے اور پھر خدا کی کلام کی امیق باتوں کی تعلیم حاصل کرنی ہے یہی خدا کے گھر کا مقصد اور پرپس ہے نمبر چار خدا کے گھر کا مقصد کہ اس کے حضور دائیقی نظرانے حدیع کربانیاں پیش کی جائیں ملاکی نبی کا صحیفہ اور اس کا تیسرا باب اور اس کی آیات مبارکہ دسمی پوری دائیقی زخیرہ خانہ میں لاؤ تاکہ میرے گھر میں خوراک ہو اور اسی سے میرا امتیان کرو رب الفاج فرماتا ہے کہ میں تم پر آسمان کے دریچوں کو کھول کر برکت برساتا ہوں کہ نہیں یہاں تک کہ تمہارے پاس اس کے لیے جگہ نہ رہے گی خدا خدا کا گھر جو ہے یہاں پر آپ کی مجودگی کا ہونا بہت ضروری ہے یہ کوئی سوشل کلب نہیں ہے یہ کوئی میمبرشپ کے لیے کوئی ایسا آدارہ نہیں ہے بلکہ شیخ خدا خدا کی پرستش کا اس کی حمد و ستائش کا گھر ہے سوبریسیزو جب ہم بائبل مقدس کا بخوبی متعالیہ کرتے ہیں تو یسو المسیح کے والدین جو ہیں وہ بھی یسو المسیح کو خدا خدا کے گھر میں پرستش کے لیے حمد و ستائش کے لیے تعلیم حاصل کرنے کے لیے لاتے تھے لوکہ طبیب کی مارفتن چیلے مقدس اور اس کا دوسرا باب اور اس کی آیات مبارکہ بائیسویں جہاں پہ کچھ اس طرح لکھا ہوا ہے تو وہ اس کو یرشلم میں لائے تاکہ خداوند خدا کے آگے حاصل کریں آپ بھی جب خدم خدا کے حصور عبادت کے لیے وقت گزارتے ہیں تو آپ بھی وقت کی کربانی خدا کے حصور گزرانتے ہیں آپ خدم خدا کے حصور اپنے ہونٹوں کی کربانی گزرانتے ہیں جب آپ پرستش کرتے ہیں جب آپ تعلیم جاتے ہیں تو آپ اپنے ہاتھوں کی کربانی پیش کرتے ہیں جب آپ آنکھے بن کر کے خدا کے حصور سرنگو ہوتے ہیں تو پھر آپ اپنے آپ کو خدم خدا کے حصور خاک سار اور حلیم بناتے ہیں میرے سیزے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم خدم خدا کے گھر کے مقصد کو انڈرسٹینڈ کریں سمجھیں کہ خدم خدا کے گھر کا مقصد کیا ہے ممبر پانچ خدم خدا کے گھر کا مقصد کہ خدم خدا کی حمد و ستائش وہاں پر ہو وہاں پر ورشپ کی جائے وہاں پر حمد اور ستائش کی جائے اور خدا کے کلام کو پڑھنا اور تعلیم حاصل کرنا یہ خدا کے گھر کا مقصد ہے تباریخ کی دوسری کتاب اور اس کا پانچوں باب اور اس کی آیات مبارکہ تیرمی جہاں پر کچھ اس طرح لکھا ہوا ہے تو ایسا ہوا کہ جب نرسنگیں پھونکنے والے اور گانے والے مل گئے تاکہ خداوں خدا کی حمد اور شکرگزاری میں ان سب کی ایک آواز سنائی دے اور جب نرسنگوں اور جانچوں اور موسیقی کے سب سازوں کے ساتھ انہوں نے اپنی آواز بلند کر کے خداوں خدا کی ستائش کی کہ وہ بھلا ہے کیونکہ اس کی رحمت عبدی ہے تو وہ گر خداوں خدا کا مسکن عبر سے بھر گیا میرے سیزو جب آپ روح جان بدن سے خداوں خدا کی پرستش کرتے ہیں حمد کرتے ہیں اور خداوں خدا کے حصور اپنے ہونٹوں کی کروانی پیش کرتے ہیں تو میرے سیزو جب ساز اور آواز مل جاتے ہیں تو پھر خداوں خدا کا عبر چھا جاتا ہے اس لیے خداوں خدا کے گھر کا مقصد پانچویں نمبر پر کہ اس کی حمد و ستائش کی جائے اس کی پرستش کی جائے اس کے حضور اپنے ہونٹوں کی کروانی پیش کی جائے لوکا طبیب کی مارفت انجھیل مقدس اور اس کا اٹھاروہ باب اور اس کی آیات مبارکہ دسویں کہ دو شخص حیکل میں دعا کرنے گئے ایک فریسی دوسرا مصور لینے والا ریسی سو اس کا مطلب ہے خدا کے گھر کا مقصد اور پرپس کیا ہے کہ وہاں پر دعا کی جائے خدا کے حضور گھٹنوں کے بال ہو کر اس کے حضور اپنی مناجاتیں درخواستیں اپیلیں پیش کی جائیں اسی طرح ایمال کی کتاب اور اس کا پانچویں باب ہے اور اس کی آیات مبارکہ بیچ میں اور اکیس کی اندر یہ اس وقت کا واقع ہے جب مقدس پترس قید کی حالت میں تھا اور خدا خدا نے اس کو قید میں سے آزاد کیا اور اسے یہ حکم دیا کہ جاؤ ہیکل میں کھڑے ہو کر اس زندگی کی سب باتیں لوگوں کو سناوں وہ یہ سن کر صبح ہوتے ہی ہیکل میں کھڑے ہو گئے اور تعلیم دینے لگے رجیز خدا کا گھر ہم دو ستائش کا گھر ہے خدا کے گھر کا مقصد اس کے حضور دعا کرنا ہے خدا خدا کے گھر کا مقصد خدا خدا کے پاک کلام کی تعلیم حاصل کرنا ہے جب ہم یسو المسیح کی حیات طیبہ پر گوھر کرتے ہیں تو یسو المسیح بھی خدا کے گھر کے اس مقصد کو بہت بھی جانتے تھے اور وہ کیا کرتے تھے مقدس مطی رسول کی مارفتن چھلے مقدس اور اس کا چوتھا باب ہے اور اس کی حیات مبارکہ پچیسویں جہاں پہ کچھ اس طرح لکھا ہوا ہے اور یسو مسیح تمام گلیل میں پھرتا رہا اور ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا اور بادشای کی خوشخبری کی منادی کرتا اور لوگوں کی ہر طرح کی بیماری ہر طرح کی کمزوری کو دور کرتا تھا میرے سیسوں یسو المسیح بھی خدا کے گھر کے اندر لوگوں کو تعلیم دیتے تھے تاکہ لوگ خدا کے کلام کی تعلیم حاصل کریں سو میرے عزیزو آج میں آپ کی ریبری اور رینوائی کرنا چاہتا ہوں کیا آپ خدا کے گھر کے مقصد کو سمجھتے ہیں اگر نہیں سمجھتے تو آج ہی خدا خدا کے گھر کے مقصد کو انڈرسٹینڈ کریں سمجھیں خدا کا گھر جو ہے یہ خدا خدا کی حضوری کو ظاہر کرتا ہے خدا خدا کی خواہش ہے کہ وہ اپنے لوگوں کے درمیان سکونت کرے اور ان کے ساتھ رفاقت رکھے اس لیے میرے عزیزو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے خاندان کے ساتھ مل کر خدا خدا کے گھر میں عبادت کے لیے جمع ہوں اور وہاں پر پروسش کریں حمد کریں ستائش کریں اور اس کی دیوی تمام نعمتوں کا شکریہ دا کریں اور اس کی اللہی برکات سے لطف اندوز ہوتے اس اس زمینی سفر کو تیہ کریں اس سے پہلے اگر آپ نے یسوع المسیح کو اپنا شکریہ دیندہ قبول نہیں کیا تو میں آپ کی ریبری اور انمائی کرنا چاہتا ہوں آج ہی اپنی پرانی انسانیت کو اس کے کام اس میں تتار دیں اور نئی انسانیت کو پہن لیں اور اپنی زندگی کا ایک یوٹن لیں جس کو توبہ کہا جاتا ہے اور یہ سمسی کے کفارے پر ایمان لاتے ہوئے ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہو جائیں اور اپنے خاندان کے ساتھ اپنے گھر میں اپنی خاندانی عبادت کا آگاز کریں اور پھر سبت کے دن خدا کے گھر میں اپنے خاندان کے ساتھ مل کر خدا خدا کی عبادت پرستش حمد اور ستائش کرتے رہیں خدا آپ سب کو خدا خدا کے گھر میں حمد اور ستائش اور اس کی عبادت کرنے کی توفیق عطا کریں اس میسیج کو خود سنیں پھر اپنے عزید و قارب کو دوست و باب کو ضرور شیئر کریں تاکہ خوش خبری کا یہ سلسلہ اسی طرح جاری اور ساری رہے کارٹ بیس یو اٹ آل